اصل بات یہ ہے کہ یہ حقائق پر مبنی چیز ہے اور جس شخص نے یہ آکے بیان دیا اس کو ہم جانتے نہیں ہے ٹی وی پر قلد دیکھا تو اس کا جو کلیم ہے اس کو یہ جا کے ریبرٹل دیں کہ جناب وہ جھوٹ بولتا ہے یا غلط بیان کرتا ہے کہ اس نے گڑی نہیں خریدی یا اس کو ہم نے توفے میں دی یا اس سے ہم نے پیسے نہیں لیے تو یہ تو حقائق کی ساری بات عمران خان صاحب اور جو فرا گوگی ہیں اور وہ سارے خان صاحب کی وائف ہیں عمران خان صاحب کا توفے میں تو دے نہیں سکتے کوئی اگر گورنمنٹ ہمیں گفٹ دیتی ہے تو اس کو گفٹ اور گفٹ سمجھنا چاہیے کسی اور کو توفہ آم آدمی کو کیسے دے سکتے تو سر پھر تو پیسے لیے نا اس کا مطلب ہے نیازی صاحب یہ تو ہو نہیں سکتا کہ مفت خان صاحب کسی کو کوئی چیز دیں مفت نے دے نہیں سکتے نا تو پھر تو تو پھر اس کا مطلب ہے کہ وہ جو بندہ بات کر رہا ہے وہ ٹھیک کر رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ اس نے دو میلین ڈالر دی ہیں اور وہ کسی نے تو خان صاحب کے بحاف پر ریسیف کی ہیں اور ریسیف کر کے آگے خان صاحب کو ہے اور خان صاحب نے یہ کلیم بھی کر دی ہے کہ میں نے جو پیسوں کا گین آیا تھا اس سے سڑک بنوائی اس کا مطلب کہ خان صاحب نے ایک توفے کو مارکٹ میں بیچا اسے ریسیونگ لی اکنالجمنٹ بھی دے دی پوزیشن بھی اگلے کو دے دیا اور اس پیسوں کو اس پہ ٹیکس بھی دے دیا اس کو اپنے ٹیکس ڈیکلوریشن میں اس کو ڈیکلیئر بھی کر دیا اور ان پیسوں کو خرچ بھی کر لیا اور اصل جو رقم آئی ہے اس رقم کو انہوں نے بچا بھی لیا اور دو میلین ڈالر کا اٹھارہ یعنی اٹھائیس کروڑ پہ آیا بیچ میں سے صرف انہوں نے پانچ کروڑ پہ ڈیکلیئر کیا دو کروڑ پہ خزانے میں جمع کرا دی ہے اور باقی جو فرق ہے تئیس کروڑ پہ کا وہ کہاں گیا